بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول نبی الامی اللذی ارسله بالحق بشیرا و نظیرا و داعیم الی اللہ بی اذنه و سراجم و نیرا سیدنا و نبینا و مولانا قبل قاسم محمد اللہ اکبر صلی اللہ محمد و علی محمد و اہل بیتی طایبین الطاہرین المعسومین الحاديین المهديین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس و طهرهم تظهیرا اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد سیما بقیت اللہ المنتظر امام ذماننا هذا روحي و ارواح العالمين لطرابه مقدمه الفدا رجل اللہ تعالی فرجه الشریف صلواته اللہ صلی اللہ علی محمد و علی محمد و لعنة الدائمة الباقی على اعدائهم اجمعین من يوم الظلم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتب دا منکم عن دینکم صلوات پڑھے محمد اللہ علی محمد و علی محمد خاندانی اس میں تو تحارت پر ایک اور بلندترین صلوات پڑھے اللہ علی محمد و علی محمد تمام مریضان آل محمد خاص طریقے سے جنروں نے التماس کے لیے کہا ہے اور پریشان حال یا مقروض یا کسی بھی الجنوں میں شکار یا تجارتی اصولوں میں پسر ہو گئے افراد ان سب کی صحت اور سلامتی اور آفیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے باوازِ بلند صلوات پڑھے اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد اللہ نے جب خطاب کیا ہے اس کی ایک سنتِ الٰہیہ ہے کہ وہ صاحبانِ ایمان کہہ کر گفتگو کرتا ہے اے صاحبانِ ایمان تم میں سے جس کا دل چاہے مرتض ہو جائے دین چھوڑ دیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِنُ ان قریب خدا کچھ ایسے افراد کو لے کر آئے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوں گا اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عدلتِ الْمَبْنِي مرحین کے سامنے ان کے ساری سے ملیں گے جہاں لفظِ مومن آ جائے جب دیکھیں گے صاحبانِ ایمان ہیں تو ان کے ساتھ رحمدلی کا رشتہ رکھیں گے اور اس کے بعد کافر اگر ہوں تو ان کے لئے سخت مزاج شدت پسند یُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ اللہ کی رام جہاد کرنے والے ہوں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِنَ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کریں گے دالے کا فضل اللہ یوتی ہے مئی شاہ وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيم یہ اللہ کی طرف سے خاص ایک فضل ہے ان لوگوں پر جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اس کی جب عطا ہوتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کے لئے عطا ہو جائے وہ اس کی ملکیت ہوا کرتی ہے جب عطا ہو جائے اس کی طرف سے تو جس کو مل رہی ہے وہ عطا وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے اگر متوجہ ہو گئے تو قسم خدا کی کچھ عطا ہو جاتی ہے ممبر پہ آتے ہی اور اس کے لئے میں کنجفی کرنا نہیں چاہتا مجازہ مرا لفظ عطا آتے ہی ایک بات تو ہے کم سے کم کہ امامیاں بھی ہم کہلاتے ہیں امام والے ہم کہلاتے ہیں ان کے یہاں علم ہوتا ہے علم والے بھی ہم ہی کہلاتے ہیں بھئی کیوں نہ کہلائیں ابھی قانون آپ نے سنا کہ جن کو عطا ہو جاتی ہے عطا جس کے لئے ہو جو شہ بھی عطا میں ہو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے آپ نے آئے کریمہ میں صفت آپ نے ملحظہ فرمائی یہ سب کے سب اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا ایسی قوم ہونی چاہیے ایسے افراد ہونے چاہیے بڑی توجہ ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جن سے اللہ بھی محبت کرے یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں تو بھئی ڈھونڈیے نہ تلاش کیجئے نہ ایسے افراد ثابت کیجئے لائیے ریسرچ کیجئے کوئی گھرانہ تو ہوگا آپ کے پاس کوئی گھرانہ تو ہوگا کسی کے ماں باپ کسی کو ڈھونڈیے بڑھائیے آپ کی تو عادت ہے بھئی آپ خدا بنا ڈالتے ہیں ایسے افراد نہیں بنا سکتے کیا بات ہے بھئی بھا 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 بنا دیجئے ایسے افراد لے کے آئیے ان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ان سے محبت کرے یہ اللہ سے محبت کریں اور ان کی منزل یہ ہو کہ ان کی صفت یہ ہو کہ وہ عطا والی منزل میں ہوں یہ ایک نی بات ہے اس زملے تو میں چھوڑوں گا نہیں عطا کی منزل میں ہوں اب وہ کونسی چیز ہے صفت یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کریں اللہ ان سے محبت کرے والی محمد سالوہ سالوہ محمد وعالی محمد ذرا سا آگے بڑھت رہیے السابقون السابقون اولائق المقربون علی سلوہ سالوہ محمد والے محمد دعا کیجئے چونکہ مجلس کے لئے حکم ہے اس وقت کا یہ قدیمی امام بارگاہ باب الحوائج انشاءاللہ اگلے سال اتنا تفصیلی ہو انشاءاللہ یہ دعا کیجئے ایک سنوات پڑے بابا والے والے محمد 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 والے محمد توجہ ہے نا کہا تک بات آئی کہ عطا بھی منزل ہو ان کی صفت یہ ہو کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ ان سے محبت کرتا ہو یہ اللہ کو دوست جانتے ہو اللہ ان کو دوست سمجھتا ہو دنیا میں دوستی لوگ دھونتے پھرتے فرینچپ کے لئے بڑے پریشان ہیں ہزار ہر پرابلمز اتنے اتنے سال تک دوستی اس کے بعد بے وفائی کے چرچے جی وفا کی امید بھی ایسوں سے لگائے بیٹھتے ہیں جن کے خاندان میں لفظے وفا کا نام بھی نہیں آتا مطلب پرست کو وفا سمجھ لیتے ہیں خود خرص لوگوں کو محبت کا نام دیتے ہیں خود جو فرما رہے ہیں بھائی اللہ دوستی کے لئے ہاتھ پھیلا رہا ہے پڑوردگار کہتا ہے دوستی کے لئے میں تیار ہوں اس سے دوستی کرو ماہر عمضان مبارک میں دعا پڑھتے ہیں آپ دعا افتتا اس میں چوتھے امام اشارت فرماتے ہیں اللہ کی اکاسی کر رہے ہیں ان جملوں کو اشارت فرما رہے ہیں کمال ہے خدا کہتا ہے کہ میں دوستی کا ہاتھ پھیلا رہا ہوں مگر یہ بندہ مو پھیل کے چلا جاتا ہے تو دوستی اگر کرنا ہے تو اللہ سے دوستی کرو ایسے افراد کو تلاش کرو جو سب کے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو پھر کیوں نہ ہو انتالیس روز ہو گئے میری کو بھیجتے بھیجتے مگر میدان سر نہیں ہوتا اور اب سلسلہ آیا تو پیغمبر کا جوش آ گیا رحمت اللہ العالمین کی پیشانی پر شکن آ گئی جس کو کبھی غصہ نہیں آتا اس کو غصہ آ گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اسلام کی بدرامگی ہے تو ہی نہیں یہ ہو کیا رہا انتالیس روز ہو گئے جو جاتا ہے واپس سلہ آتا ہے جس کو بنا کر بھیجتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں غلطی میری نہیں ہے یہ فوجر ہے نا لشکر آئے ان کی غلطی ہے جب یہی چلے جاتے ہیں تو میں ہی کیا کروں جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں سرداری بھاگ لیتا ہے تو ہم کیا کریں جب سب سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بھاگتے یہ حیوان ہے جو ہمیں لے کے چلائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نہیں جاتے ہیں پس اللہ تو پڑھ دے محمد آلہ سبحان اللہ شبا رہا ہے محمد آلہ محمد آلہ باپ مولانا خوش رہیے وجہ پا وجہ بتا رہے ہیں علتے بتا رہے ہیں پرپس بتا رہے ہیں آپ ساف ساف کہیے اس لائک تھے ہی نہیں تو پیغمبر نے جملہ کہا وہ آجی جملہ بابا نہیں جانے کوروان ہمارے ماں باپ کوروان بڑا عجید جنلا ہے اب ہے اتا توجہ کیجئے گا آپ فرمایا اتا کیا فرمایا اور آپ آیت سے حدیث پیغمبر کو ملائیے کیا بات ہے بہت بچو ہمارے یہی خانون ہیں سسٹم ہیں شیعہ اسنا شریف مذہب بس ہم خدا کی کتنا پاک بزر ہے کہ ہم کسی روایت کو نہیں مانتے ہمارا قانون یہ ہے ہمارے آئمہ کی طرف سے معصومین کی طرف سے کہ جس حدیث کو بھی تم سنو ہمارے قول کو اگر سنو تو قرآن سے ملا کے دیکھو اگر قرآن سے مل جائے قرآن کے مطابق حدیث ہو تو مان لینا اور اگر نہ ملے فضربو ہو علل جدار تو اس کو دیوار پر مار دینا کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ یہ جملے کیوں کہے نبی کو کہنا چاہیے تھا پھان کے پھیک دینا ہمارے ہاتھ افریقہ میں بھئی ہے ڈسپین بولتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے بھی کچھ اور بولتے ہیں اب یہ گار پیچ کے الفاظ ہمارے آپ کسی اور کو بھی بولے جاتے ہیں تو بھائی جیوارات بیٹھے ہیں کسی نہ آگے نہیں کہوں گا وہ سمجھ گئے اللہ 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 صلی اللہ محمد والے محمد والے تو بھائی کہنا چاہیے تھا جو قرآن سے نہ ملے کفجو ہے نا قرآن سے اپیچمنٹ نہ ہو تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیک دیجئے اچھا اس سے بھی زیادہ جملہ ہے جب ایسی کوئی حدیث اور جو قرآن کے خلاف نظر آئے جلک دینا اسے وجودی نہ رہے ٹکہ بوٹی کوئی پرزہ پرزہ کچھ نہ بچے جلا دینا اسے راک کر دینا ہاکستر کر دینا دریا کی نظر کر دینا یہ نہیں کہا ہے کیا کہا ہے فضل ابو علیل جیدار مجھے نہیں پتا کتنے لوگ متوجہ ہیں سمجھ رہے ہیں جانا پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں اگر دربار نظر میں آ جائے دربار کی دیوارے نظر میں آ جائے منقلت حدیث سامنے آ جائے اور مہا پہ یہ جملہ آ جائے اشاروں میں گزر رہا ہوں میں کچھ حدود ہیں کچھ پابندیاں ہیں کچھ نزاکتیں ہیں کچھ مسلحتیں ہیں مگر یاد رکھئے ممبر سے کہہ رہا ہوں قسم کھا کر میں کبھی مسلحت پرست نہیں ہوں جو کہنا ہے مجھے کہنا ہے میں کسی کا خوف نہیں کرتا توجہ پیدا گا لیکن ایک حدیث جب سامنے آئی نحنو معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نورسو مان ترکنا ہو صدقہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث کسی کو بناتے ہیں ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتی ہے یہ تھی وہ ہدایس یہ تھی وہ روایت جالی جو کمپنی سے نکلی تھی شجر خبیصہ اس کا نام تھا کمپنی کا یہاں سے یہ حدیث نکلی تھی اب اس کو قرآن سے ملایا تو قرآن کے بلکل خلاف اس لیے کہ وہاں ہر نبی اپنے باپ کا وارث بند سلیمان دعوت کا واقعہ پورا لے لیجے آدم کا لے لیجے شیس کا لے لیجے ابراہیم کا لے لیجے اسماعیل کا لے لیجے جس نبی کر لے گے قرآن گواہی دے رہا ہے وہاں وارث بنتے چلے آئے ہیں وارث بنانا سنت ہے قرآن کی سنت ہے اللہ کا حکم ہے انبیاء میں سلسلہ رہا ہے اور کس کے سامنے کہی جا رہی ہے بات جس کے گھر میں قرآن مازل ہوا اس کے سامنے کہا جا رہا ہے جس کے سامنے قرآن نازل ہوا جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا جس قرآن کے ایکشن افعال عمل عمال انجام دینے کے ذریعے سے آیاتِ الٰہی کا نزول ہوتا رہا ہو جس گھرانے میں سلسلہ یہ رہا ہو کہ اگر بی بی سیدہ کا شوہرِ مامدار گندم لے کر آئے بی بی سیدہ چکی چلا کر آٹا بنائے اور اس کے بعد آٹا گون کر روٹیاں بنا دے پھر روٹیاں ساحل کو دے دیں تین دن تو مسلسل اس کے بدلے میں میزانِ عدالت میں جب یہ روٹیاں رکھی جائیں تو پرازو کے پلڑے میں جب ایک طرف روٹیاں آ جائیں تو اس کے دوسرے مقابل میں جو پلڑا خالی تھا وہاں پر نہ جنت رکھی گئی نہ کوثر رکھا گیا نہ سلسبیل رکھا گیا نہ شفاعت رکھی گئی کوئی چیز اس کے مقابل میں نہ آسکی کس کے مقابلے میں جو بطول کے دست مبارک سے پکی ہوئی روٹیاں تھی سیدہ بطول کے دست مبارک سے پکی ہوئی جو روٹیاں میزانِ عدالت میں آئیں تو اتنا وزری خرار پائیں کہ پروردگار کے یہاں کوئی چیز نہ تھی بڑی دون تو کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے ہین روٹیوں کے عوض میں تانون خود قرآن نے دیا منجاب بالحسنت فلاہو اشرو مسالح ہماری راہ میں جو ایک نیکی دیتا ہے اس کے بدلے میں ہم دست گناہ دیتے ہیں تین روٹیوں کے عوض میں تیس آیتیں سورہ دہر کی حلطہ کے نام سے آئیں آباتے representing subhanallah 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 خوبی tomb xu subhanallah محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اس کے سامنے کہا جا رہے ہیں جس کے میزان عدالت میں سورہ زہر سورہ انسان سورہ حلعتہ اس کے سامنے جس کا شوہر برگو کے عالم میں سائل کی آواز سن لے اور وہ مانگ رہا ہو اور مانگتے مانگتے کہتا ہے یا اللہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں اب یہ تو علی کو برداشت نہیں ہے علی نماز میں اشارہ کرتے اور وہ انگوٹی ہاتھ کا یوں انشارہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا میں نماز پڑھتے ہیں میں اگر آپ نے کچھ کیا ایسے کوئی صاحب اتار کے لے جائیں گھری اور انگوٹی بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی اگر ساس امت کے ہاتھ کی ملیوی ہو نشانی میں اب اتہی اور وہ انگوٹی کو اتار کے لے جائے ہوگا کیا ارشتہ دریقہ یہ کیسا فقیر تھا ایدھا رشادہ کیا اور اتار کے لے گیا اچھا سارے مسلمانوں پر ایک بار ہے ذہن پر بوجھ بنا ہوا ہے کہ لئے یہ کمال ہیں راضی لوگوں سے کمال ہیں کہتے کیا ہوا بھائی کہ لئے ان کے امام کے لئے سنی وہ بڑے قصیدے پڑھتے ہیں بہا سبحان اللہ نارے لگتے ہیں باقدر اس بات کے اوپر کہ ابو طالب کا بیٹا نماز کے عالم میں تھا رکوع کے عالم میں اور سائن نے یہ کہا میں اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں بس انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور سائن جگہا وہاں موٹھی لے گیا اما پہلی بات تو یہ بتاؤ تم جو واہ واہ سبحان اللہ میں لگے ہوئے ہو پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے امام کی نماز بھی بچی کا نہیں بچی خلوص تو رائی جی بلائے تو کیجئے شیطان بھی ہو تو اتنا بڑا ہونا چاہیے ہم سے کام کل امام پر حبلہ کر رہا ہے جی اب یہ تو سنر اللہ ہی دے گا اللہ نے سنت کیا دی بھئے اگر انگوٹھی گئی تھی اور فقیر سمجھدار تھا لے گیا تھا تو واقعہ ختم ہو جانا چاہیے تھا پیغمبر نے تاہید کی اور پیغمبر نے قصیدہ پڑھنے شروع کیا پیغمبر نے کہا کہ بھئے یہ سائی کی جو آواز تھی اس کی آواز پر لبے کس نے کہی کس نے دیا چونکہ سائی کی آواز پھر آئی نہیں تو چلا گیا کیا ہوا تو اب پتہ چلا کہ علی نے انگوٹھی دی نماز کے عالم میں تو پیغمبر نے کہا سبحان اللہ میرے بھائی علی کیا کہنا آہا دیکھوں کیا ہوا کہا اس لیے کہ زکاة ہر حالت میں ممکن ہے مگر نماز کے عالم میں زکاة علی تمہاری شان ہے مماز کے عالم میں زکاة دینا یہ تیری شان ہے ادھر قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو وہ اللہ اللہ کیا جو اپنے حبیب کی بات پر مہر نہ لگائے کیا بات ہے انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاة ویہتون زکاة وہن راکعون حالت اور حکومیں جو زکاة دیتے ہیں سبحانہ تو پڑھے محمد آر محمد اللہ اللہ سلح اللہ یہ وہ گھرانہ ہے جناب جس کے شوہر کا عالم یہ ہے کہ نماز کے عالم میں زکاة بھی ہے تو نماز کے عالم میں اب کون ہے پتہ یہ علی والا جو نماز ہی بھول لیا ہے کچھ کو دل یہ تو اتنا تو یاد ہوگا نا کہ زکاة بھی ہوئی ہے تو نماز کے عالم میں یہ فخر صرف شیعوں کو ہے پورا قرآن پڑھ لیا آپ توجہ اس آیت کی تفسیر کہیں ملے گی نہیں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد قیام قیامت تک یہ ایک ہی مرتبہ ہوا اچھا اتنی بڑی بات میں کہہ گیا ہے کوئی آدمی اتراز نہیں کر رہا میرے بھائی مشانہ بڑے سیدھے سیدھے لوگ ہیں ماشاہد میں میں تاعت دیتا ہوں آپ کو سبحان اللہ ممبر سے میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی قسم کھان کے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کسی نے یہ حرکت کی ہی دی یہ جھوٹ بولا ہوں میں کھل نم کھلا ہوں جھوٹ بولنا ہوں اور آپ ٹوپتے نہیں کمال ہے میں آپ کا انتہان لے رہا ہوں بھائی مولا کائنات کے بعد ایسا نہیں ہے کسی نے ٹرائی نہیں کیا ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ حقائدہ جب یہ سنا کہ یہ مسئلہ ہو گیا اور ایک کے بدلے میں پورا سورہ اتر آیا اور بھار بھار ان میں بھی قصیدہ پڑھ رہے ہیں سب کے سامنے برداشت ہوتے ہیں بھی فضائے لگی انہاں کل ان سے برداشت ہے اللہ 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 یہ مقصرین کا سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے اللہ اللہ سبان اللہ سبان اللہ بھائی ان کا خیال لگیے بھائی گروپ پیدا ہو رہے ہیں فنڈنگ ہو رہی ہے باقیدہ اس کا خیال لگی ہے باقیدہ تبچھو کیجئے ان چیزوں کے اوپر اور بیلنس کیجئے دین کے معاملات میں فضائل بھی ہوں سبحان اللہ لیکن ان دائرے میں ہوں کہ جہاں معصومین نے فرمایا ہے تبچھو کیجئے گا یعنی پیغمبر نے خود اتنا واقامال کر دیا کہ علی اگر میں اس حقیقت کو جو میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے اگر ان لوگوں کے سامنے شمہ بھر بتا دوں تیری فضیلت کو تو تیرے قدموں کے نیچے کی خواب کو اٹھا کر یہ لوگ سرمِ چشم بنا لیں گے یعنی فضائل بیان نہیں کیے سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے فضائل پیغمبر نے بیان کیا یعنی چھپا لیے چھپا لیے اور آج برداش نہیں ہوتے دیکھیں نا فضائل چھپائے گئے ہیں ادھر سے مظہر اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد گفتگو یاد ہے فضربو ہو علل جدار اگر قرآن سے حدیث ٹکرا جائے تو اس کو کیا کرو دیوار پر مار دو جنابِ سیدہ بطول باغفِ دکھ کے لیے نہیں گئی تھی بے شک بے شک یہ حق مانگنے نہیں گئی تھی باغفِ دکھ دے دو یہ ایک الگ سلسلہ ہے سلسلہ یہ ہے اگر آپ آیت کو پڑے خود ہی جواب مل جائے گا اچھا میں آپ کا آج امتحان لیتا ہوں میں بھی پانچ چھے سال سے تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں میرے مزاج کروں چھوٹا سا امتحان لیلوں آپ کا نہیں حسن بھائی بول رہے ہیں پہلے سے پہلی پھرتی جانتے ہیں پہلے سے وہ سمجھ گئے اللہ صلوات تو پڑے اللہ 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 محمد والے محمد دیکھئے اس آیت کریمہ میں خود ایک جواب ہے شہزادی دربار تک کیوں گئی تھی آیت میں پڑا مسلسل سنتے رہتے ہیں یہی امتحان ہے فَمَنْ حَابْ جَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کون کون کامیاب ہوتا ہے وَأَبْنَاءَكُمْ چونکہ خاموشی کامیاب ہے آپ نقاب اتارنی تو ہے وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ جب اترے گی جب بھول رہی اے 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 چھپا تو سکتے ہی نہیں فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَالْقَاذِبِينَ وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ہر شے اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے سمار اللہ سبحان اللہ آیت میں ہے کیا کاذب پر جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت کذب جھوٹ جھوٹ کا اپوزٹ کیا ہے صدق صدق تو کاذبین کے مقابلے میں کون ہوگا صادقین صادقین ٹھیک ہے نا؟ اب آئت پڑھ لیجئے یا ایواللدین آمنوا اتقوا اللہ وَقُونُوا مَا صادقین سچوں کے ساتھ ہو جائے جھوٹوں پہ لانت وہ کرے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو سبحان اللہ با اشک بہت وچو گئے تھے کتنے اب نانہ میں کون جمع کا سیغہ ہے اب نانہ ہاں اب تو آگے اب نانہ اب نانہ اللہ 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 جمع کا سیغہ ہے نا؟ گنجائش ہے لے گئے کسے کسے دو شہزادوں کو انفصانہ جمعہ کا سیغہ ہے مراد مرد اپنے ہاں سے مرد لے جائیے بلکل ایسا ترجمہ کر رہا ہوں جس پہ ساری امت آ جائے سمجھ کا جتنے مرد ہو تم بھی لے آؤ ہم اپنے مردوں کو لے آئیں ٹھیک ہے گنجائش ہے جمعہ کا سیغہ ہے لے گئے کسے ایک علی ابن ابی طالب کو نیسانہ امراہ کی خلاف قہدہ جمعہ ہے جو اوریس گرامر سے واقف ہے امراہ کہتے ہیں ایک عورت کو نیسان بہت ساری عورتیں اچھا کوئی احسن لفظ نہیں ہے کہ جنہ آیا ہو قرآن میں یا نیسان نبی بے نبی کی عورتوں نہیں پہنچے آپ بھائی کچھ تو انشاروں میں سمجھ لیں اتنا دیپ میں نہ لے جائیں مجھے اے نبی کی عورتوں لفظ نیسان آیا کہ نہیں آیا مبائلے میں لفظ کیا ہے نیسانہ و نیساکم خود نبی کی نیسان ہے کہ نہیں نیسان ہے یا نہیں خلن کھلا چپٹر نمبر 33 33 سورے میں جا کے پڑھئے گا کتنی مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کیا ہے یہ لفظ تو آپ کے عقیدے میں کتابوں کے مطابق کتنی تھی نو مانتے ہوں گے بارہ مانتے ہوں گے تیرہ مانتے ہوں گے کتنی تو مانتے ہوں گے لیکن جتنی بھی تھی کوئی نہیں تھی جن میں بھی مانتے ہوں لفظ نیسانہ میں کوئی نہیں تھا نیسانہ کا لفظ ہے اور لیڈے کس ہے وہیدت الفریدہ کو بناتے رسول اللہ کے عقیدہ رکھنے والوں نیسانہ میں بنات بھی ہیں نیسانہ میں بیویاں بھی ہیں اور اگر گھر میں کسی اور رشتہ والی ہو تو وہ بھی شامل ہیں کہا گئی کوئی لیے آئی نہ کوئی مرد نہ کوئی تمہارے دوسرے جوان نہ کوئی عورت ایک بی بی اکلافی بیٹی فاطمہ ایک مرد رجل حیدرہ کر رہا ہوں ابنا نام حسنین اور بس کیوں سیخے جمع کے ہیں جمع کے سیخے بھائی کیا نبی نے اعلان نہیں کیا تھا اس آیت کا چھیکٹ ماملہ تھا ہم چادر میں تھوڑا ہی آسکتے تھے کوئی میدان کی بات ہوتے تو ہمیں دیکھتے یہ تو میدان والی بات ہے دوسرے بات یہ ہے کہ کوئی باقید اب بازو دکھانے نہیں ہیں بازووں کی مچھگیاں نہیں دکھانی تروار نہیں نکالنی لڑائی کی تو بات ہی نہیں ہے فوجداری ہے یہ نہیں تیرتبر ہے یہ نہیں نیزہ چلانے نہیں ہے پتھر مارنے نہیں ہے کچھ پی تو نہیں زبان چلانے نہیں ہے یہ تو آتی ہوگی وہ اتنا پوکتے ہو کہاں سکتی دور ہو گئی تمہاری وہ باہلے میں کہاں چلے گا میدان والا مسئلہ ہے کوئی جنور نہیں خون نہیں بھائے گا خون کے نام چھڑڑتے ہو نا اٹھل کے نام سے ڈرتے ہو خون سے ڈرتے ہو آزا اور جوارے سے ڈرتے ہو خون سے ڈرتے ہو کچھ نہیں ہونے والا جگہ ہی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی ہوہہم سلامت رہی ہے جھوٹوں پر لانت کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت تک مباحلے تک بڑی توجہ بہت توجہ انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے مباحلے کے وقت تک کوئی بھی تاریخ عرب میں صادق نہیں تھا ان کے علاوہ میں صادق کہا ہوں صدق تو کہنی میں نے بہت یہ پرموشن والی تو بہت بات کی ہے میں تو خالی صداقت کی بات کر رہا ہوں کوئی سچا نہیں تھا اس وقت تک اگر کوئی ہوتا تو مبائلے بزرور جاتا چھوٹوں پر لانت کرنا ہے اب جملہ حملے کروں جب کوئی مبائلے کے وقت تک صادق نہیں تھا سچا نہیں تھا تو یہ نبی کے بعد کونسا کار کھانا کھو گیا اسے اکبر مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علیہ سبحان اللہ باہت اللہ صلی اللہ محمد سبحان اللہ دیئے کون سکار گھارا کھولئے صادق بھی تو نہیں بیوہ تو صادق تھا ہی نہیں کوئی اگر سچا ہوتا تو میدان میں جاتا چونکہ آیت نامکمل رہ جاتی نا نانا کی منزل ہے جوان ہے اور کوئی رہ جائے نبی کی نبوت پر دھبا آ جائے گا رسالت پر چکو ہو جائے گی کہ کسی کو نبی حق نہ دے کیا بات ہے اللہ یہ ختم نبوت کی مہر ہے خاتم نبی کی تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جانتے ہیں کوئی نہیں ہیں نبی نے انتظار کیا ہے کوئی جب کوئی نہیں آیا اچھا اگر یہاں تک ہیں تو اس صرف ایک جملہ آج چھیڑتا ہوں انشاءاللہ کل مکمل کر ہوا بقید حیاء سورہ اعزابی میں ایک آئی کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں اجازت ہے بسم اللہ وَمَا مُحَمَّدُ اب عجیب جملہ ہے توجہ کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد 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 یہ میرہ حبیب تمہارے مردوں میں سے کم کا لفظ ہے کم کا آسان ترزمت تم ہے آیت میں کم ہے اردو میں تم تو تمہارے مردوں میں سے تمہارے گھروں میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ باپ نہیں ہے ٹھیک ہے آیت صحیح میں کل تلاوت کر سکوں گا مجھے پوری آیت ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آئی لیکن مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ زمانت ہے ممبر رسول ہے اور ہمارا ایک مذہب صدا کر رہا ہے لیکن مفہوم میں ارز کر رہا ہوں مفہوم یہ ہے کہ یہ حبیب یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے دو مرتبہ میں نے کہا ہی بات میں ریپیٹ ایسی نہیں کرتا کوئی مقصد ہوتا جو جملے کی تقرار کرتا ہوں کوئی بھی متقلم جب کسی جملے کو ریپیٹ کرے بار بار اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریب کا پورا زور ہوتا ہے اس کے اوپر دوچہ فرمارے ہیں یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے کمالیں جملہ حوالے کروں اگر حاضر ہیں جاگ رہے نا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا حدیث یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے اللہ تمہارا باپ بنانے کو تیار نہیں ہے تم چلے ہو بھائی بنا جے ایسا لگ رہا ہے سرک سے گزرگی بات یہ اسطلاح سمجھ میں آئی دیکھیں دیکھیں اللہ جو ہے وہ باپ بنانے کو تیار نہیں ہے بہت شکل امت کے کسی بھی مرد کا تمہارے بیٹوں کا یہ باپ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ رشتہ جو ہونے چلے ہیں کیا بھائی جو اچھا یہ بات ڈیکلیئر ہو گئی کہ سورہ عذاب میں اللہ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ کسی کا باپ نہیں ہے جب باپ نہیں ہے تو میں باہلے میں ہے سورہ عذاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مبائی میں کہہ رہا ہے ابنانا و ابناناکم کیا کہیے گا اس کو سبحان اللہ یہ اللہ یہ کیا کر رہا ہے سورہ عذاب میں کہہ رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے تو جب یہ کسی کا باپ نہیں ہے کسی مرد کا مبائی میں ابنانا و ابناناکم تم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں بیٹوں کو تو جب ہی لیا جائے گا جب اپا ہوں گے وہ جب毫 Check better ایک طرف کر رہا ہے قرآن میں یہ؛ کسی کا باپ لہی ہے مجموعہ باب 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 کسے لے گئے آپ باب باب یہ باپ بن کر گئے نا اور بیٹوں کو لے گئے رشتہ باپ بیٹے کا بہت بڑی بڑی تاوت فکر دے رہا ہوں توجہ کی جگہ نبی باپ بن کر گئے حسنین گئے بیٹے بن کر حسنین کس کے بیٹے سبحان اللہ علی کے بیٹے پروردگار یہ قانون ٹھوٹا ہوئے تو اللہ تجدہ یہ سنت اللہ ہے تبدیلہ اللہ تیری سنت تو کبھی بدلہ نہیں کرتی ایک طرف کہہ رہا ہے یہ باپ نہیں ہے ایک طرف جو ہے باپ بنہ رہا ہے کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں تم اور ہوں ہم نے کہا ہے من کم تم میں سے ہم نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے اپنے گھر میں سے بھی کسی کا باپ نہیں ہوگا یہی تو بتا رہا ہوں ان دونوں آیتوں کو ملا ہوگے تاکہ پتا چل جائے کہ علی کی نسل رسول کی نسل ہے اللہ حافظ سبحان اللہ اللہ حافظ یاون رئیس سلوات اللہ حافظ سلی اللہ محمد سبحان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سبحان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تم میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی کا یہ باپ نہیں ہوگا اور مبائلے میں لے گئے تو عزیزو ایک بات بتائیں ختم کر دی میں نے ملیس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اللہ حافظ فنجعل لانت اللہ اللہ حافظ کام کیا ہے مشن کیا ہے جھوٹوں پر اللہ حافظ بس یہ کام تخلی بیٹس اور فینش میدان میں جاؤ نکلاؤ چلی جاتے ہیں کہیں کہ کوئی میدان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ بھائی جاتے ہیں تو چلی جانا چاہیے ہیں شریف کو جانا چاہیے ہیں ہوتے کیسے دامن دامتا جب اسلامی بات میں آیا ہو ہروں میں دل میں دماغ میں یہ سبان میں سبان اللہ سبان اللہ ٹھیک ہے نا تو یہ تو بڑی پیچیدہ بات ہے ناممکن سے چیز ہے ان افراد کے اصول و ضوابط میں سب سے بڑی چیز ہیں دوستو آج کے مجلس کا ایک لفظ ضرور اجازت دے مجھے کہ یہ رشتہ جن سے ہم منسلک ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں یہ صادقین کا گروہ ہے یہ تاہرین کا گروہ ہے یہ صاحبان تطہیر ہیں ان سے منسلک کبھی جھوٹ نہیں بولے گا ان کا چاہنے والا اس طرح پہ سر کو جھکانے والا اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہلیں مولانا صاحب سوری آپ کا کام دوسرا ہے ہمارا کام دوسرا ہے بغیر جھوٹ بولیں کچھ ہوتا ہی نہیں یہ تھوڑا سا میسیج ہے آج کا سو کے نہ سنی جاک کے سنی سو کے نہ سنی جاک کے سنی اللہ 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 سچوں کے ساتھ رشتہ کس کا ہوگا جو خود سچے ہوگا مباہلے نے دکلیئر کر دیا جھوٹا مانی جا سکا جو سچے تھے وہ گئے سچوں سے منسلک وہ ہی ہوگا جو خود سچا ہوگا اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے کہ سچائی کو دوست بھی اکھے صرف زبان تک نہیں بلکہ عملی میدان میں اتنے سچے ہوں کہ کفار کے ساتھ بھی اگر بزنس ہو یا معاملات ہو تو وہ فخر کریں کہ ایک بات ہے شیعہ کے ساتھ اگر معاملہ ہو رہا ہے تو بس سمجھ لیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا علی والے جھوٹ نہیں بولتے اگر یہ لائف میں ہو جائے اور یہ شہرت بن جائے سبحان اللہ چار چاند لگ جائیں زندگی میں یہ ہونا چاہیے برخلاف بارزِ مذرک ہو اٹھا رہا ہے کسی بھی بزنس مین سے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی کچھ اپنے افراد ہیں بچارے خالی ہیں اپنی کمپنی میں کہ لے کون ہیں ارے بھائی اپنے ہیں میں وہاں کے بزاحت نہیں کرنا چاہتا اپنے ہیں لفظ اپنا کافی کہ لے کہ مولانا صاحب یہ ہاتھ جوڑتا ہوں ارے میں نے کہا بھائی آپ اتنے ہندو رکھے ہوئے ہیں بنیوں کو رکھے ہوئے ہیں مشرقین کو ملہدین کو رکھے ہوئے ہیں یہ اتنے اپنے افراد کو رکھ لیجے نا کہلیں مولانا صاحب آپ کو تجربہ نہیں ہے وفا شیار زبان کی سچی اور تحارت لقمے میں تحارت یہ پاکیزگی آتی جب ہے جب لقمہ پاک ہے ہمارے یہ سب سے بڑی چیز جو اہمیت ہے وہ اس باعت کے اوپر ہے ہمارے یہ نہیں ہے کیا کھا رہے کتنا کھا رہے لقمہ جب ہو سامنے یہ دیکھو تمہارے لئے حلال بھی ہے کیا نہیں پاک بھی ہے کیا نہیں اگر یہ ہے تو پھر آپ آگے نہیں ہیں اللہ کنجوس نہیں ہے ماذا اللہ جیسے لوگوں پاکہ تھا کتابیں لکھ رکھئے ہیں اتنا کھاؤ پھر حکمت کی باتیں ہیں پھر فلاں پھر انشاءاللہ برزا بھائی سے پوچھئے گا کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے لیکن یہ چیزیں اسلام میں اس کے اوپر زور دیا گیا ہے لقمہ حلال ہونا چاہیے پاک لقمہ اور جب یہ چیزیں پاک چلیں گی تو خون میں طہارت آئیں گی اور یہ طہارت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک لقمہ پاک نہ ہو لقمہ پاک ہو نہیں سکتا جب تک اہل بیت کے نام پر جو حق ہے ہماری گردنوں پر وہ نہ نکلیں وہ ہے شہزادی کا حق جس کا نام ہے خمس خالی نماز واجب نہیں خالی روزہ واجب نہیں بس اس کا نام آتے ہی کہنے لگے صاحب آج گئے تھے مہیلی سے بابو الحوائج پہ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی لیکن اچھی خاصی مہیلی سے پڑھ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہمیں وہ اچانک یار خمس پہ آگئے کوئی رسی رسیب تو نہیں لگیا ہے یتین بچے تو نہیں پال لگ کے ماس کیجئے گا نہ کوئی ادھارہ ہے نہ کوئی چندھے کے لیے آیا ہوں کچھ نہیں بات آگئی ہے اس لیے رس کر رہا ہوں جیسے ناماز واجب ویسے ہی خمس واجب ویسے ہی حاج واجب کچھ misunderstanding ہماری اقوام میں پھیلتی جا رہی ہے حج واجب ہے کرتا ان کے اوپر نہیں جائیں گے حج کے لیے کہ مولانا صاحب ابھی تو کچھ فرائز ہیں فرائز تو ختم نہیں ہوں گے قبر تک بہت مولانا صاحب قرضہ اگر ہوگا حج تھوڑی کر سکتے اب جب آپ رہتے ہی ہو قرض والے ملک میں مکام پہ قرضہ کیوی پہ قرضہ ٹیلی فون کا قرضہ فلاں کا قرضہ ہر چیز پہ تو ٹیکس لگا ہوا ہے یہ سارے ٹیکس دینے کو تیار ہے اہلِ بیعت نے ٹیکس مانگا پرابلم آگئی جہاں ذمہ داری لی ہے کہ ہم زمانت لیں گے پاک بھی کریں گے اور تمہارے رزق میں حضاف ہو بھی کریں گے کفار کے بینک پر بھروسہ ہے اللہ پر توقع نہیں آلِ محمد پر بھروسہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نکالو تم جتنا بھی بیٹھتا ہے تمہارے پر خون سے نکالو اگلے ہی سال مشاہدہ کرنا تمہاری حالت کیا ہے پھر تم کتنوں کو پال سکتے ہو اور جس نے نہیں آزمایا میں ممبر کی اور اس فرش آزا کی اور اس ذکر مقدس کی قسم دے رہا ہوں اور میرا گریبان ہوگا پکڑیے گو دیا ماریے گا قیدر